سلو اینڈ ویکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاک کر رہا ہوں یہ تھوڑا ہٹکے ہیں فائیو انٹریسٹنگ انسیڈنٹس آف قائد عظم محمد علی جنہ ان اردو ایسے انسیڈنٹس جو ان کی لائف سے جڑے ہوئے ہیں جو ان کی لائف میں کبھی ہوئے ہوں گے تو کچھ ویڈیو ہے تو دیکھتے ہیں انسیڈنٹس کیا ہوئے ہیں ان کی لائف کے ایسے بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو ناظرین اکرام دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں اور بانی پاکستان محترم قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ ان کا شمار ایسی ہی گھوہرے نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں مثلا قائد عظم محمد علی جنہ جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹری لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ رہے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے جناح نے پوری اتمنان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہو یعنی میں یہاں سے اڑھ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں خوضی نوحضرہ جناح کے اس حاضر جوابی بار پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤگے جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت پیسے اور قیدیعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا جناح صاحب نے مسکراہ کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی نولی فیکٹری کے دوستو اس کے علاوہ وقالت میں بھی قیدیعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے مثلا ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وقالت کریں اس تاجر نے قیدیعظم محمد علی جناح سے ان کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا میں مقدمے کے حساب سے نہیں دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں موکر نے دریافت کیا کتنی فیس قیدیعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ پانچ سو روپے فی پیشی موکر نے کہا کہ میرے پاس اس وقت پانچ ہزار روپے ہیں آپ پانچ ہزار روپے میں میرا مقدمہ لڑیں قیدیعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم نہ کافی ہو بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وقیل کر لیں کیونکہ میرا حصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں چنانچہ قیدیعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراسل سے مقدمہ تین پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف پندرہ سو روپے وصول کیے تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے پانچ ہزار روپے پیش کرنا چاہے تو قیدیعظم محمد علی جناح نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا دوستو شائر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے ناظرین اکرام ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرس کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اسی ڈبے میں سوار ہوگی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی قائد عظم محمد علی جناح کہتے ہیں جب ٹرین اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا ابھی چند لمحے گزرنے پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک ہزار روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی قائد عظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ سورت ہاتھ بہت شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا اس نے دو سے تین مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دھوڑائی قائد عظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا میں بہرہ ہوں اور پھر میں نے اسے کاغذ اور کلم دی تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے اس نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا کہ مجھے ایک ہزار روپے دے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی قائد عظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی پڑی چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا وہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اب کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا نال ایفیکٹری کے دوستو اس طرح ایک اور واقعہ زبان زدہ عام ہے کہ ایک مرتبہ قائد عظم محمد علی جناح اپنے ڈرائور کے ہمراک نہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا سفر گزرتا رہا اور قائد عظم محمد علی جناح اپنی سگرٹ پینے میں مصروف تھے خیرہ بھی اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے اس لیے سب منٹو میں جمع ہو گئے قائد عظم نے اپنی سگرٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگرٹ کے اوپر جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگرٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے نولی فیکٹی کے دوستوں وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد عظم محمد علی جناہ سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے تھے جب وہ سٹیشن پر اترے تو ٹکٹ اگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں ٹکٹ اگزامینر نے کہا کہ آپ دو روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں قائد عظم محمد علی جناہ یہ سن کر تیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ٹکٹ اگزامینر نے لاکھ جام چھوڑانا چاہی لیکن قائد عظم اسے پکڑ کر اسٹیشن واسٹر کے پاس لے گئے بلاخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا نال ای فیکٹ نے کہا دوستو محمد علی جناہ وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد عظم محمد علی جناہ کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے کیونکہ قائد عظم محمد علی جناہ نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پشیدہ رکھا تھا ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندووں اور انگریزوں کو پتا چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز موخر کر دیں گے اس لئے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا ہے اگر اس میں فضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا خواتین حضرات امید ہے کہ آپ کو ہماری آگ کی کوشش اچھی لگی ہو یہ تھے پانچ انٹریسٹنگ انسیڈنٹس آف قائد آزم جنہ کے جن کی لائف میں ہوتا ایسے انسیڈنٹس تھے ان کی لائف کے جو کافی زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بندہ جو اپنے اصولوں کا پکا ہے وہ چیز شو کرتے ہیں ان کی لائف کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے رہے ہیں اپنی لائف میں تو ویسا کچھ اس کے اندر دکھایا چاہے وہ لڑکی کا ٹرین میں چڑھ جانا ہو اور اس کا الزام لگانا ہو یا پھر وہ کار میں جس سواری میں دو دو بار ان کے حادثات ایسا حادثہ ہوا جو یہ بتا رہے تھے تو انہوں نے بہت چالاگی کے ساتھ دماغ جو ہوتا ہے وہ وقالت بھی کرے ہوئے تھے تو دماغ تو ان کا تیسٹ تھا تو ویسا کوئی سین اس میں دکھایا انہوں نے قصہ بتایا کہ ویہرے بن گئے قائم رہتے تھے اپنی چیز پر جو بولتے تھے یا کرتے تھے سب سے بڑی یہ قصہ بلگا جو ایک وقیل کے طور پر انہوں نے کیس لیا اور پانچ یار تھے جس پر اور انہوں نے حساب سب بتا دیا تھا کہ میری فیس پر پیشی کے حساب سے ہوتی ہے جو کیس چلے گا جس دن کوڈ میں پیشی ہوگی یا پھر ڈیٹ ہوگی اس دن کے حساب سے پیسے لیتا ہوں میں پانچ سو روپے پڑھ دے گئے حساب سے تو وہ تین میں ہی انہوں نے نپٹا دیا وہ الگ بات ہے لیکن انہوں نے پہلے کلئر کر دیا کہ تم میری فیس دے نہیں پا ہوگی اگر کیس لمبا چلا تو زیادہ بھاری ہو جائے گی میری فیس اس لیے انہوں نے سب کچھ پہلے ہی کلئر کر دیا اور اس سے بول بھی دیا کہ میں تمہارا کیس نہیں لے سکتا تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ سو وہ کلئر تھوٹس اور موں پر صاف کچھ صاف صاف بول دینا اور صحیح چیز کو بول دینا حصولوں کا پکا ہونا کہ زیادہ پیسے میں لوں گا نہیں جتنا بنتا ہے اتنا لوں گا اور اس سے زیادہ بن سکتا ہے وہ کلئر بتا دینا سو کئی سارے نیام کئی ساری چیزیں ان کی لائف کی دیکھیں اور یہ انسیڈنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک پرسنیلٹی کیسی تھی اور ہاں ان کے جو بیماری تھی کینسر تھا شاید اس چیز کو انہوں نے چھپا کر رکھا کہ وہ بیمار ہیں تاکہ اور لوگوں میں چیزیں پھیلے نہ معاملہ بگڑے نہ باقی آپ بتائیے آپ کچھ اور اس سے ہٹ کر جانتے ہیں ان کے بارے میں تو ضرور بتانا اور فیلال کے لیے اس ویڈیو میں تنہی بلتا ہوں پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ڈیک کیا سائن اگ آف